آپ ایک زدی شخص لگتے ہیں مجھ کو جس نے ہر لائف کے ہر پہلو پر ہر موڈ پر کچھ زد کری آگے بڑھنے کی وہ ایک قصہ اگر آپ ہمارے ایود کو سنا دیں اب میں ہاں سے ہٹ جاؤں اور آپ صرف کیمرے سے نہیں نہیں آپ ہٹ کوئی آگے میں آپ کو سنا دوں گا وہ لوگ بھی سن لیں گے تو وہ زدی ٹاکس پہ ہی ہے تو وہ ایسی کون سی کہانی آتی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زد کو بیان کرتے اس کے بارے میں نے لکھا بھی یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ جو ایمیجیٹ پروفٹ ہے ایمیجیٹ فائدہ ہے اس میں کچھ آگے کی بات قربان کر دیتے ہیں میں تو بالکل بے روزگار تھا اس وقت اور باندرہ میں میں جس کمرے میں رہتا تھا اس کا کرایا تھا ایک سو بیس روپے مہینہ تو میں اور ایک اور لڑکا رہتے تھے تو وہ چلا گیا تو اب ساٹھ ساٹھ روپے دیتے تو اب ایک سو بیس کب ہو جا گیا تو وہ ایسے ہی ڈر تھا کہ اب مہینہ جب کمپلیٹ ہوگا تو یا تو جلدی سے کوئی دوسرا پارٹنر ڈھونڈوں مہنے ایک سو بیس روپے کہاں سے دوں گا یہ کمرہ ہی نکل جا گیا میرے تو ہاتھ سے یہ تلوار سر پہ لٹکی ہوئی تھی کام کوئی تھا نہیں ایک بہت بڑے رائٹر بڑے کامیاب رائٹر تھی اس سمجھ کے انہوں نے مجھے بلایا اس لیے کہ یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ڈالوگ لکھتا ہے اچھے لکھ لیتا ہے کچھ ایسی چھوٹی سی رپورٹیشن بن گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو سٹوری اور سکرین پر لکھتا ہوں ڈالوگ نہیں لکھتا ہوں تو ایک کام کرو تم میرے لیے گوش رائٹنگ کرو تم میرے سکرپ پر ڈالوگ لکھ دیا کرو وہ جائے گا تو میرے ہی نام سے مگر میں تمہیں چھے سر روپر مہینہ دوں گا اب جو آدمی دو سر روپر مہینہ کبھی نہیں کمائے ہوں اس کو چھے سر روپر مہینہ اس وقت جب بھی مہینہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور مکار گھر نہ نکل جائے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں میں واپس آیا اور میں نے وعدہ کیا کہ میں پرسوں آ جاؤں گا اب یہ چھے سر روپر مہینہ ایسے تھے جیسے آج آپ مجھے چھے کروڑ آفر کر رہے ہوں کہ میں چھے کروڑ مہینہ لے لیا گی جی تو میں کیا کروں گا مگر مجھے ایسا لگا کہ یہ اتنی بڑی سیلری ہے اور اس سے میری زندگی میں اتنی فیسلیٹی آ جائے گی کہ میں تو یہ نوکری چھوڑنے پاؤں گا تو میں تو گوز رائٹر ہو جاؤں گا اور زندگی بھر یہی کرتا رہوں گا میں نہیں گیا مجھے دو دن لگے تین دن لگے سوچنے میں ہمت کرنے میں لیکن میں گیا نہیں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا مگر یہ کام نہیں کرنا ہے یہ پرمنٹ ایسے چھوٹے موٹے پانچے روپے لیے گے سین لگ دیئے دو سو روپے لے گے وہ کیا ہوا تھا ہزار روپے بھی لیے تھے ایک مرتبہ دت سین کے سو روپے پر سین لیکن یہ کہ اگر سیلری پہ ہو گیا تو یہ تو پرمنٹ ہو جائے گا اور یہ میں کب چھوڑوں گا یہ نوکری کیسے چھوڑوں گا اتنی بڑی سیلری تو میں نے نہیں کیا یہ اسے پاگلپن کہیے حمد کہیے یا سلف کانفیڈنس کہیے کہ مجھے ایسی امید تھی کہ نہیں آگے کچھ ہوئی جائے گا اور اگر امید بھی تھی تو یہ بھی پاگلپن ہی تھا اس لیے کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ ہوئی جاتا ہو گیا چلو شکر ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا تھا تو ینگ اید جو ہوتی ہے اس میں ایک سلٹن پاگلپن ہوتا ہے ایک جنون ہوتا ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں لیکن اس کے بنا کام نہیں چلتا نقصان بھی ہو سکتا جس میں کوئی شک نہیں لیکن بڑا فائدہ تو اس جنون سے ہی ہونا ہے تاید